حافظ سعید سے متعلق اقدامات پر پاکستان کو بھارتی توسیق کی ضرورت نہیں وزارت داخلہ کا بھارت کو واضح جواب ذرائع کے مطابق جماعت الدعوہ کے امیر سمیت 38 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرتے ہوئے ایف آئی اے اور صوبائی حکومتوں کو مراسلیں بھی جاری کر دیے گئے جسٹس عظمت سعید کے علالت کے باعث سپریم کورڈ میں پینما کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتا بھی جسٹس عظمت سعید کوسا کا کہنا ہے کہ جسٹس عظمت سعید کے سہتیاب ہونے تک کی صورت میں ہی سماعت ہوگی وزیر اعظم نواز شریف تین فروری کو کراچی حیدر آباد موٹروے کے تکمیل شدہ حصے کا افتتا کریں گے فلسطینی صدر محمود عباس پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے نور خان ائر پیس پر صدر ممنون حسین نے فلسطینی ہم منصف کو رخصت کیا خیبر ایجنسی کے علاقے لنڈی کوتل میں گاڑی کھائی میں گرنے سے پانچ خواتین جا باہاگ جمرود میں ایک گھر میں بارودی مواد کے دھماکے میں چار افراد لکمائے اجل بن گئے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو پاکستان کا ڈانلڈ ڈرم قرار دے دیا کہتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں عوام ایک بار پھر جھوٹ اور انتشار کی سیاست کو دفن کر دیں گے کپتانی پر کوئی مشورہ نہیں دوں گا بورٹ جسے چاہیں کپتان بنا دے کل تک واپسی کا کہنے والے آج ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں قومی ٹیسٹ پرکٹ ٹیم کے کپتان میزبا الحق کا شکفہ اور پاکستان پرکٹ بورٹ کے چیئمن شہریار خان کا قومی ٹیم کی ناقص کار کردگی پر سینئر سابق کھلاڑیوں سے مشاورت کا فیصلہ گول میں اس کانفرنس آئندہ مارچ ہے اور سا تاریخ و لہور میں ہوگی کریں گے خبروں کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حافظ محمد سعید سے متعلق اقدامات پر پاکستان کو بھارتی توسیق کی ضرورت نہیں بھارت کے بیان پر ترجمان وزارت داخلہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ حافظ سعید کی نظروندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردات کو مدد نظر رکھ کر اقدامات کیے گئے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت حافظ سعید کی سیاسی سرگرمیاں پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتا رہا ہے ترجمان کے مطابق بھارت اگر اپنے الزامات میں سنجیدہ ہے تو وہ ان کے ثبوت بھی پیش کرے بغیر ثبوت کے الزامات خطے میں امن کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ سانیہ سمجھوتا ایکسپریس میں بھارتی فوج کا کرنل ملابس تھا سانیہ سمجھوتا ایکسپریس کے ملزم کیسے رہا ہوئے بھارتی جواب کا انتظار رہا ترجمان نے کہا کہ عالمی براندری کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جمہوری موشرے کا اکاس ہے ظلائے کے مطابق بزارت داخلہ نے حافظ سعید سمید 38 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرتے ہوئے ایف آئی اے اور چاروں صوبائی حکومتوں کو مناسلے بھی جاری کر دیئے ہیں سپریم کورٹ میں پینما لیکس کیس کی سمات جسٹس عظمت سعید کی بیماری کے 22 پیر تک ملتوی کر دی گئی بینچ کے سربرا جسٹس آصف سعید خوصہ نے آج سمات ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جسٹس عظمت سعید کی جل سہتیابی کے لیے دعا گو ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ جسٹس عظمت سعید کی دل کی شریانوں میں رکاوٹ دور کر دی گئی ہے اور انہیں سرجری کی ضرورت نہیں پڑی عظمت کا کہنا تھا کہ جسٹس عظمت سعید کو ڈاکٹرز نے تین سے چار روز آرام کو مشورہ دیا ہے اور پیر کو ان کی مکمل سہتیابی کے صورت میں سمات ہوگی مزید عظم محمد نماز شریف تین فروری کو کراچی حیدر آباد موٹروے منصوبے کے پچھتر کلومیٹر تکمیل شدہ حصے کا افتتا کریں گے ایک سو چھتیس کلومیٹر طویل کراچی حیدر آباد ایم نائن موٹروے پر سترہ ستمبر دوہزار پندرہ میں کام شروع ہوا تھا اور یہ منصوبہ مارچ دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے ایم نائن موٹروے پر پانچ پل اور دو ٹراما سینٹرز بھی تعمیر کیا گئے ہیں جبکہ چار انٹرچینج کیرثر نیشنل پارک جم پیر کینجر جھیل اور تانہ احمد خان کو منسلک کریں گے کراچی حیدر آباد موٹروے کی تعمیر پر چھتیس ارب روپے لانگت آئے گی پانچ پل ایک سو ستانوے کلومیٹر سروس روڈ اور چالیس کلومیٹر شجرکاری کے منصوبے بھی موٹروے کے اس سیکشن کا حصہ ہیں حکام کا کہنا ہے کہ سکھر ملتان موٹروے ایم فائیو پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے اس کے علاوہ گوجرہ شورکورٹ اور شورکورٹ خانیوال سیکشن بھی تکمیل کے مراحل میں ہے حالیاں منصوبوں کی تکمیل سے موٹروے کی کل نمبائی دو ہزار کلومیٹر ہو جائے گی قومی اسمبلی کو بتائے گیا ہے کہ ملک بھر میں متعدد ڈیمز کی تعمیر آئندہ سال مکمل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں وقفہ ایس حوالات کے دوران دفاع کے پارلمانی سیکیٹری چودری جعفر اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران سے چہتر میگا وارٹ بجلی درامت کر رہا ہے جسے ایک سو چار میگا وارٹ تک برہائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ گوادر کے لیے ایران سے سو میگا وارٹ مزید بجلی حاصل کرنے کے معاہدے پر بھی دستخط ہو گئے ہیں قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں کینیٹا میں اسلامی سینٹر میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعی کی شدید مضمت کی گئی زرعی ترقیاتی بینک کے جانب سے کسانوں سے ساڑھے سولہ فیصد ماہ کب کی وصولی سے مطالق توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں خزانہ کے پارلمانی سیکیٹری محمد افضل نیوان کو بتایا کہ زرعی شعبے میں قرضے کی تین کیاٹیگریز ہیں کسان دو سکین کے تحت قرضہ ساڑھے بارہ فیصد ماہ کب پر دیا جا رہا ہے پیداواری قرضہ بھی اسی شرعہ سے دیا جاتا ہے جبکہ ترقیاتی قرضہ چودہ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرعہ سے دیا جاتا ہے قوم اسمبلی کا اجلاس اب کل صبح ساڑھے دس وجہ دوبارہ شروع ہوگا فلسطین کے صادر محمود عباس تین روزہ دورہ مکمل کر کے بطن باپس روانہ ہو گئے ہیں نور خان ایربیس پر صادر مملکت ممنون حسین نے فلسطینی ہم منصب کو الودا کیا اس موقع پر صادر ممنون حسین نے فلسطینی صادر کو ان کے دورہ پاکستان کی تصاویر پر مشتمل آلبم بھی پیش کیا فلسطینی صادر نے صادر ممنون حسین کو فلسطینی تصویر کا توفہ بھی دیا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چوہ میں نمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف نا اہلی رفرنس میں پی ٹی آئی کے وکیل کو جواب جمع کروانے کی ادایت کرتے ہوئے سمات پندرہ فروری تک ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں چیف الیکشن کمیشن سردار عزا خان کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے چوہ میں نمران خان کے خلاف نا اہلی رفرنس کی سمات کی نون لیگی ارکان کے وکیل اکرنگ شیخ اور تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر کمیشن نے انہیں جواب داخل کرانے کیلئے پندرہ روز کی مولا دی ہے خیبر ایجنسی میں ٹرافک حادثے اور بارودی مواد کے دھماکے میں پانچ خواتین سمیت نو افراد جانبہ حق اور متعدد زخمی ہو گئے اے نیوز کے نمائندے کے مطابق لنڈی کوتل کے قریب وین تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر کھائی میں جا گری حادثے میں پانچ خواتین جانبہ حق اور تین افراد زخمی ہوئے حادثے کا شکار ہونے والی وین مولا گوری سے شلمان جا رہی تھی دوسری جانب جمروز شاکس میں ایک گھر میں بارودی مواد پھٹنے سے چار افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ مکان زمین بوس ہو گیا دیگر خبریں شامل کریں ہم کو بتائیں کہ وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا نے پی ٹی آئی کے جائمن امران خان کو پاکستان کا ڈانلڈ ٹرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں عوام ایک بار پھر امران خان کی سیاست کو دفن کر دیں گے لہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے رانہ سناؤلا کا کہنا تھا کہ پینما لیگز کیس میں اپوزیشن عدالت میں وزیراعظم کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکی جھوٹ بہتان اور الزمات کے سیاست کرنے والے اپنی گناہ و نسازجوں کی وجہ سے عوام کی نظروں سے گر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کلد ہم تنظیموں کے خلاف جہاں شکایات ہوں گی وہاں حکومت کا روائی کرے گی ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جماعت و دعویٰ کے خلاف کوئی شکایت نہیں نظر بندی وفاق کے کہنے پر کی گئی ناظرین سندھ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اوبر اور کریم ٹیکسی سروس بند نہیں کی جا رہی آج صبح اسمبلی کا اجلاس حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں نوگ جھونگ کے باعث ملتوی کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں منیر ساکی سے سندھ اسمبلی میں ایمکیم کے رکن جمال امن نے اوبر اور کریم ٹیکسی سروس بند کرنے کے حوالے سے توجہ دلاو نوٹس پیش کرتے ہوئے ٹیکسی سروس بند نہ کرنے کا مطالبہ کیا یہ جو سکیم شروع کی گئی ہے یہ عوام کے مفاد کیلئے اچھی ہے کیونکہ حکومت سن نے کوئی ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولت عوام کو محصر نہیں کیا صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ نے توجہ دلاو نوٹس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ صوبے میں ٹیکسی سروس بند نہیں کی جا رہی ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کا ایکشن کسی ایک گاڑی کے خلاف بھی نہیں ہوا لیکن رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ان کا ذمہ داری ہے میر پر خاص تعلیمی بورڈ سے ملازمین کی برطرفی کے خلاف ایمکیم کے ڈاکٹر زفر کمالی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین ملازمین کو نکلا جا رہا ہے سینئر وزیر نصارمند کھوڑو کا کہنا تھا کہ سندھ میں کوئی مہاجر نہیں سب سندھی ہیں یہ کہنا چاہیے سندھ کا کھاتے ہیں سندھ میں جیتے ہیں سندھ میں مرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم اردو بولنے والے سندھی ہیں اگر نہیں ہیں تو بتا دو قائمہ کام سپیکر سے بھی رہا نہیں گیا اور بولی کے ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہنا درست نہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ صرف اردو سپیکنگ ہے ڈاکٹر زفر کمالی صاحب آپ اپنا پوائنٹ ریز کر چکے نا تشریف رکھیں جی بس آپ تشریف رکھیں مہاجروں کے معاملے پر ارکان کے مابہن نوک جھوک اور شور شرابے کے بعد اجلاس جمعہ رات تک ملتوی کر دیا گیا جبکہ قائمہ کام سپیکر نے اسیمبلی سیشن کے دوران اراکین کو انجیوز کے پروگرام میں شریک ہونے سے منع کر دیا کیمرامن عبداللہ بدر کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی لہور سے یہ خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ لہور میں پنجاب ریوینی آثورٹی کے ایپلٹ ٹربیونل نے کام کا آغاز کر دیا افتتاہی تقریب میں صوبائی وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر شہمین پی آر اے ڈاکٹر راہیل صدیقی نے پنجاب ریوینیو ٹریننگ اکیٹمی قائم کرنے کا بھی اعلان کیا تفصیلات آہر امران سے پنجاب کی وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ صوبے میں سڑکوں اور پولوں کی تعمیر ہسپتالوں کی حالتے زار اور سکولوں کے حالات بہتر بنانے کے لئے ٹیکس کلچر کا فروغ ضروری ہے تاہم حکومت ٹیکس گزاروں کو پائی پائی کا حساب دینے کے لئے بھی تیار ہے ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر نے پنجاب ریوینیو آثورٹی ایپلٹ ٹربیونل کی افتتاہی تقریب میں کیا افتتاہی تقریب سے خطاب میں آئیشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ای کورس کے قیام کے لئے کوششیں جاری ہیں نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لئے بھی ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا تقریب سے خطاب میں چیئرمن پنجاب ریوینیو آثورٹی ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی کا کہنا تھا کہ صوبے میں بہت جلد پی آر اے کی ٹریننگ کے لئے اکیڈمی قائم کر دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ پی آر اے نے صوبے میں ٹیکس کلچر اصلاحات متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ آٹھ فی جماعت کے نصاب میں بھی ٹیکس مضامین کو شامل کروایا ہے چیئرمن ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب صوبے میں ٹیکس کلیکشن کے ٹرن ناؤٹ سے بہت خوش ہیں اور روان برس بھی ٹیکس کلیکشن کے حدف کو ہر صورت پورا کیا جائے گا تقریب میں چیئرمن پی آر اے اپلیٹ ٹرائیبیونر راجہ ارشد چیف کمیشنر کارپوریٹ ریجنل آفیس تصنیم رحمان صدر لاہور ہائی کورٹ بار رانہ زیا صدر لاہور ٹیکس بار فرحان شہزا سمیت وکلا اور پی آر اے کے افسروں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے صوبے میں ٹیکس کلیکشن سسٹم کو سرہاتے ہوئے بھرپور تعاون کی بھی یقین دیہنی کروائی کیمرامین محمد اسکرسانی کے ساتھ تاہر عمران اے نیوز لاہور